بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح سے ایٹمیل سٹوڈیو کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم ایٹمیل سٹوڈیو کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے تو آپ بالکل جو ویڈیو کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایٹمال سٹوڈیو کو یوز کر سکتے ہیں سب سے بہلے آپ نے ایٹمال سٹوڈیو کو ساوٹ ویرک انسٹال کرنا ہے یہ آپ کو ایزیلی گوگل پر مل جائے گا آپ نے اب جو ریٹس ویڈین ہے جو ایٹمال سٹوڈیو کا وہ سیونچر ہے اور اس سے اولڈر ویڈین بھی مل جائیں گے سکس پوائنٹ سمتنگ اور فائف اس سے نمیر سکتے ہیں جو میرے پاس انسٹال ہے وہاں ایٹمال سٹوڈیو تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ نے کس طرح سے ایٹمال سٹوڈیو کو کہ آپ نے کس طرح سے ایٹمال سٹوڈیو کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایٹمال سٹوڈیو کے آئیکون کی سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنا ہے پھر انسٹال کرنے کے بعد اس کی ایٹمال سٹوڈیو کے آئیکون پر دوبار کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ایٹمال سٹوڈیو سیون کے نام سے ہو جائے گا شروع کیونکہ یہ کافی ہیوی سا اوپ ویر ہے تو کچھ ٹائم لے گا میں بھی کرونے میں تو جس طرح سے جب یہ فرس ٹائم آپ اس کی ونڈو دیکھ رہیں گے تو اس کی ونڈو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اور اس کے بعد یہ ادھر بہت سارے آپ کو آپشن نظر آئیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کسا آپشن کے طرف جانا ہے تو آپ نے اپنی ونڈو کی لیپٹ سکرین پر جو آپ کو نیچے یہ آپشن نظر آ رہا ہوا ہے نیو پروجیکٹس نیو پروجیکٹس سٹارٹ کے نیچے یہ کہا ہوا ہے نیو پروجیکٹس آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک نیکسٹ ونڈو نظر آئے گی اب یہاں پر ڈیفرینٹ آپشن ہے کہ آپ سیڈی میں پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں اسمبلی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ونڈو کی لیپٹ سائیڈ پر یہ آپشن نظر آئیں گے سی سی پلس پلس اسمبلر یا سٹوڈی کیونکہ ہم اسمبلی میں یوز کر رہے ہیں اس وقت اس کو تو آپ نے اس کو اسمبلی والے آپشن پر کلک کر دینا آپ دوسرے آپشن دویل کر سکتے ہیں لیکن ہم اسمبلی میں یوز کر رہے ہیں اسمبلی والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی اس پروجیکٹس کا نیم لکھنا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ آپ جس نام سے بھی اپنے اس کوٹ کو سیف کرنا جیسے میں نے پروجیکٹ کے نام سے اس کو سیف کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور نیچے آپ کو لوکیشن حضر آ رہی ہے کہ جو آپ اس کو سیف کریں گے تو یہ آپ کے کون سے فولڈر میں جا کر یہ جو آپ کا کوٹ ہے وہ سیف ہو جائے گا اور نیچے اس کا نیم ہے پروجیکٹ سولیشن نیم ہے تو اس کے بعد چلیے آپ نے اس کو اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک نئی وینڈو نظر آئے گی تو اس کے اندر آپ نے اپنی ڈیوائس سیلیکٹ کرنی ہے کسی ڈیوائس کے لیے آپ اس کو پروگرام کریں تو آپ نے ڈیوائس فیملی جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپشن آلوالا اس کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرینڈ ڈائپ شاوڈ ڈیوائس نظر آر میں فرض کیا جس طرح میں ایٹ میکا کو یوز کر رہا ہوں ایٹ میکا کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈیوائس آپ کو یوز کر دینا ہے یا ٹیوائس کو یوز کر دیں کلک کر دینا جب ایٹ میکا کو کلک کر دینا تو اس کے لیے صرف کون سا ایٹ میکا کا کونسا hearing کر دیںموا سکر کر دیں اس کو اس کو سیلیکٹ کر ناس ہے اپنے در سے موجود ہیں اٹ میکا سکسٹین ہے اپنے ایٹ میکا کو میکو засکر میوا سکونہ ایک ایٹ میکا تھرٹی ڈو کو سیلیکٹ کر دیں گا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کے بٹن پر پیس کرنا ہے آپ نے تو آپ کی جو کریٹنگ پروچیکس کے نیو وڈو ہے وہ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے آپ اس کو پلک کریں گے تو آپ کی وڈو اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی یہ آپ کے پی سی کا نیم ہے ڈیٹ ہے یہ جو اس مغور یہاں پہ ہے یہ جو سٹارٹ بٹن ہے یہ شروع ہو جائے کہ آپ کو فرض کہ میں یہاں پر کوڑ لکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں جو یہ پہلے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ ایک سنپل سا ہم کوڈ لکھتے ہیں جیسے ldi r20 lds 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 لکھنا lds 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 پر سکرین آپ پہ دانا یہاں پہ ڈیفرینٹ آپشن ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو اپشن اندرے گا بیٹی سولیوشن اور ایک اپشن ہے بیٹی پروجیکٹ آپ نے سب سے پہلے بیٹی پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے بیٹی پروجیکٹ کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپٹ نظر آئے گی کیونکہ میرے اس کوڈ کے اندر کوئی بھی ایرر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سکرین پہ کہ یہاں پہ لکھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو انسٹارٹ ڈیبگی اور بریک والا اپشن نظر آئے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹینو کر دینا اور یہاں پہ آپ کو سلیکٹ ڈیبگر اور پروگرامر یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا جیسے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو میں جیسے سیمولیٹر کو سلیکٹ کر لے تو سیمولیٹر ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس پہ سٹارٹ ڈیبگنڈ بریک والا جو بٹن اس پہ کلک کرنا ہے تو جب یہ کلک کریں گے تو اب یہ ڈیبگ ہو چکا ہے اور اب یہ ریڈی ہے آپ اس کو کوڈ کو اپنے آج سی کے اندر برن کر سکتے ہیں اور اس کو لوز کر سکتے ہیں جیس طرح بھی اور اس کی ڈیفرنٹ ایکس فائل بھی کریٹ ہو چکی ہوں گی جس فولڈر میں آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے اس ایکس فائل کو اپنی آئی سی کے اندر یا مائکو کارٹولر کے اندر بند کر دیجئے گا اور پھر اس کو یوز کیے گا جہاں پر آپ کو آرپٹ فائل بھی نظر آ چکی ہیں یہ دیکھیں سولیشن ایکسپلور میں آپ کو نظر آنگی پرڈیکٹ ڈارٹ ایکس کے نام سے فائل بھی کریٹ ہوگی اور دوسری بھی اس کے فائل کریٹ ہو چکی ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے پرابر اپشن ہے جیسے کہ یہاں پر آرپٹ ہو کرسکے set کا اپشن آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا اپشن ہے میمری میں کلک کریں گے تو آپ وہ بھی اپشن آ جائے گا اور اس کے بعد ریجسٹرز پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی ریجسٹرز شروع ہو جائیں گے چلی اس کے بعد وہ اپنے کوڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ رن کرتے ہیں جو آپ کو یہاں پر آپ کے کوڈ کی سکرین پر جو آپ کو یہاں پر ایک اپشن نظر آیا ہے تیکس لائن یہ ایرو ایرو کا یہ آپ کا فرس لائن پر شروع ہوگا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے تو آپ انتر جائیے گا اور اس پر کلک کریے گا جیسے ہی آپ نے یہاں پر اس ایرو پر کلک کریں گے تو یہ فرس لائن جو ہے اس کوڈ کی انتر ہو چکا ہے یہ سیکل لائن پر چلا جا چکا ہے کیونکہ ہاں ٹوئنٹی کے اندر ایکزی ڈیسیمل کے اندر نائنٹی دو ہے وہ سٹوڑ کیا ہے تو آپ اپنے ادھر ریجسٹر میں دیکھ سکتے ہیں اس سکرین کے آر ٹوئنٹی کے اندر زیرو کراس نائنٹی آ چکا ہے اور اس کے دوسرے کی ٹاپ ہوں رنن کریں گے یہاں پر جا کر آپ اس کو ایف ٹین بھی بٹن دبا سکتے ہیں اپنے پی سی کا یا لیپ ٹاپ کا اس سے بھی رنن ہو سکتا ہے تو یہاں پر سکرین پر جس پر ہم دوبارہ اس کو سیکنڈ دفعہ رن کرتے ہیں تو یہ تھرڈ لائن پر چلا جاتا ہے اور جو آپ کی سیکنڈ لائن ہے وہ رن ہو چکی ہے وہاں پر ہم نے آر ٹوئنٹی ون کے اندر جو ایک ڈیریکٹ سٹوڑ نہیں کروائی بلکہ سٹوڑ کروائی ہے ایک سپیس ایک میمری سٹوڑ کروائی ہے آر ٹوئنٹی ون کے اندر وہ جو ہے وہ وہاں پر آ چکی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کروائنا ہے ہم اس کی نیکس لائن کو رن کریں گے تو یہ ایڈ ہو چکا ہے آر ٹوئنٹی ون کے اندر آر ٹوئنٹی کی ویلیو آ چکی ہے تو یہاں پر آپ جائے سکتے ہیں کہ آر ٹوئنٹی کے اندر جو ویلیو تھی وہ آر ٹوئنٹی ون کے اندر آ چکی ہے یہ ریڈ کلر میں آپ کو شو ہو رہا ہے اور اس طرح آپ کو لائن بائی لائن اس کو رن بھی کر چکتے ہیں اور اپنے اسی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو اپنی آئی سی کے اندر بھی بہت کر سکتے ہیں لیت کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اللہ حافظ